ویلکم بیک اور آج ہم بات کریں جی ڈراما سمجھوتا کی حوالے سے گشتوٹ سیلف زندگی سمجھوتا ہے ڈراما سمجھوتا کے اگر بات کی جائے جو کہ اے آر وائی پر چل رہا ہے جس کے ڈریکٹر ہیں اسر جبل صاحب بہت اچھا ڈراما ہے ڈیفرنٹ سٹوڈی ہے ڈراما جب شروع ہوتا ہے تو دکھایا جاتا ہے جعوید شیخ صاحب کی فیملی جن کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے جعوید شیخ کی وائیف کا کردار ادا کیا تھا سبا فیصل نے اور بہت رج خوشال زبردست کمال کی چمک دھمک نظر آتی ہیں ان کی فیملی میں تیاریاں روج بچے ان کے باہر سے آ رہے ہیں پر کے رونا کے نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے بیٹے کی ہوتی ہے شادی وہ بھی دکھایا جاتا ہے اور ان بیٹوین سبا فیصل کی جو جعوید شیخ صاحب کی وائیف کا کردار ادا کری ہیں ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور کوشش تو وہ پوری کرتی ہیں اپنی طبیعت یا بیماری وہ ظاہر نہیں کرتی لیکن بہرحال اندین پتا چل جاتا ہے ان کی ہو جاتی ہے ان کے انتقال کے بعد جعوید شیخ صاحب دکھی پریشان ہو جاتے ہیں بیمار نظر آتے ہیں الجو نظر آتے ہیں مایوس نظر آتے ہیں اس کے بعد کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ صورتحال اندین اس طرح بنتی ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ اب بک اگر شادی ہو جائے تو دوباروں کو اپنی زندگی میں اسی طرح مصروف ہو جائیں جیسے وہ پہلے تھے تو وہ لے آتے ہیں نرگیز جی کو یعنی شاہستہ وائدی شاہستہ وائدی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر جعوید شیخ صاحب کی بیٹی جو اس کالیج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے ان کی دوستی ہوتی ہے سرمت سے سرمت کے دوست کا کردار میں پلے کر رہا ہوں میرا نام اس میں شیری ہے اکبال تو وہ دکھائے گئے طرح سے ریالسٹک بھی ہوتا ہے کہ وہ غریب گھر کا بندہ ہوتا ہے اور جو دیکھتا ہے کہ جو لڑکی ان کی جعوید شیخ صاحب کی بہت امیر ہے خوشال ہے بہت رجھ فیملی ہے تو اس کے سامنے وہ دکھ سناتا ہے فیک اپنا اپنی پرسنلٹی کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کوشش بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اینی اہاو ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے سرمت کی اور جعوید شیخ صاحب کی بیٹی کی شادی کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ اس کے بعد دیکھیں سرمت کو یہ لگتا کہ شادی کے بعد وہ امیر ہو جائے گا اس کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا لیکن یہ پیسہ ہوتا نہیں ہے پھر میرا جو کردار لاسٹ جو اپیسوڈ جو اونئر ہوا ہے فورٹی سکس اس میں جو میرا جو کردار شیری اس کو کہتا ہے کہ ساری جو تمہارے صورتے چلے گئے ملک سے بھائے لیکن جو پیسہ جائے داد بزنس سب تیری وائف کے سوتیلی ماں کے حوالے کر کے گئے ہیں تو تب اس کو لگتا ہے کہ تمہیں غلط جگہ ڈانا ڈالنا تھا اس طرح کی ڈائیلوگز ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا آگے بھی بہت ٹویسٹ ہونے والے ہیں اس میں بہت مرش مسائلے آپ کو نظر آئیں گے اس پلے میں اور جیسے ٹورز دی اینڈ جائے گا تو ڈراما اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا گیو یور کامنٹ اس ویل کہ آپ کیسے لگائی پلے اور کس ڈرامی کے حوالے سے آپ ڈیویو بھی دیکھنا چاہتے ہیں سٹے بلیسٹ لیویو آل